اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیدریت سے ہوں گے میں آپ کے لئے بہت اچھی سی ریسپیلے کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی چٹپڑ اور ایزی ہے اور آپ اس کو سردیوں میں بھی کھا سکتے ہیں جو بیمار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں دعوت میں بھی رکھ سکتے ہیں سٹیم چکن ہے اور یہ ائر فرم میں بھی بن جاتی ہے اور پین میں بھی بن جاتی ہے تو میں آپ کو پین میں کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو اس میں مائننیشن کے لئے اوورنیٹ کے لئے رکھ دیجئے گا سوئے سوس ڈال کے اور کالی مرچوں کا پاوڈر اور اس میں نمک آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کیونکہ سوئے سوس میں اورڈی سالٹ ہوتے زیادہ مٹ ڈالیے گا اس کو اوورنیٹ کرنے کے بعد آپ پین میں ڈال دیجئے گا اور جو اس کا ایکس ایس پانی ہوگا اس سے یہ چکن گل جائے گی اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کو بہت اچھے سے اس کو مائننیٹ کریے گا ساتھ ساتھ میں کوکنگ کے ساتھ میں نے سوچا آپ لوگ کو اپنے گریز کچن بھی دکھا دوں کوکنگ کر رہی تھی تو سوچا آپ لوگ کو کچھن بھی دکھا دیتی ہوں یہ میری ٹیچی کا فریج ہے ڈبل دور کا ہے لیکن بہت اچھا فریج ہے آپ لوگ یہ والا ضرور بائے کر سکتے ہیں یہ کیپنٹ سے میری اور یہ سارے ڈروز بھی ہیں اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں پیچھے ہو کے اس میں ڈروز بھی ہیں بہت اچھے ہیں اٹومیٹک ڈروز ہوتے ہیں جیسے خود سے بند ہو جاتا ہے خود سے ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں فوٹائل کر لگے ہوئے ساری چیزیں چولا بھی میرا فوٹائل کا ہے تو اس کو میں سلو آنچ میں دھک کے پکاؤں گی کیونکہ جب یہ پانی نکلے گا تو وہ خود ہی چکن گلنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے کور کر کے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں آپ چیک کرتے رہیے کہ چکن کو جب یہ گل جائے گی تو اینڈ میں یہ ہوگا کہ اس کا جو ایکسس پانی نکل ہے اس کو ہم نے پوری طرح سے اچھے طرح سے اس کو ڈرائے کرنا ہے صحیح ہے اب یہ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں آگئی ہے کہ یہ آرموسٹ چکن گل گئی ہے تو میں اس کو ایکسس پانی کو ڈرائے کر رہی ہوں آپ اس کو ایئر فائر میں بھی ضرور بنائیے بہت اچھا لگتا ہے یہ اس ٹین چکن چپس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیگی لگتا ہے یہ دیکھیں میں ایکسس پانی اس میں سے ڈرائے کر رہی ہوں اور اگر کسی کو فلو ہوا ہوئے تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں سو یہ میں مکس کر رہی ہوں تک کہ اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائیں اور جو ڈرائے ہو رہا ہے پانی اس کے ساتھ بھی جو سوئے سوس تھے وہ ساتھ میں اچھے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے اس کو اچھی طرح ڈرائے کرنا ہے پانی کو تبھی وہ ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اور موسٹ ڈن ہے پانی ڈرائے ہونے والا ہے اور موسٹ ہو گیا ڈرائے سو یہ موسٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اور بھی ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیجئے گا نو ایشو اور بہت مزیگی بنتی ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا کومنٹ کریے گا شیئے کریے گا بنا کے مجھے فیٹ بیک دیجئے گا کیسا لگا آپ کو یہ ڈرائے یہ میری اپنی گھر کی ریسپی ہے آپ انجوائی کرے گا ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ